بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے انگین درود و سلام نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر آپ کے صحاب پر اور آپ کی ازواج پر پیارے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو خاص کا عید العذاہ کے حوالے سے ہے آپ دوستو کو پتہ ہے کہ بڑی عید آ رہی ہے اور بڑی عید کا موقع پر جو ہے وہ گوشت کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور گوشت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کولڈ رنگز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تو گوشت میں جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے مٹن کا استعمال کرتے ہیں اور بیف استعمال کرتے ہیں تو وہ چٹ پٹا کھانا بھی ہوتا ہے کیونکہ مزے مزے کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور ان کا بے دریک جو ہے وہ استعمال بھی کیا جاتا ہے پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے تو اوپر سے کولڈرنگز پی جاتی ہیں تو اس سے وقتی طور پر جو ہے وہ تو حازمہ ہو جاتا ہے لیکن خوراک جو ہے وہ حزم نہیں ہوتی اور بھوک لگنا بالکل بند ہو جاتی ہے تو کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور میدے کے اندر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے تضابیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے میدے کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی زیادتی کی وجہ سے گرمی اور خشکی میدے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور گرمی اور خشکی کی وجہ سے جو ہے وہ قبض بھی ہو جاتی ہے تو بہت ساری جو ہے وہ پرابلم جنم لیتی ہیں گوشت تو وقتی طور پر جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے تو اسی لیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آج میں ایک نسکہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ اس بڑی عید کے موقع پر یہ نسکہ گھر میں تیار کر لوگے تو کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ اس نسکے کا آپ نے استعمال کر لینا اس سے آپ کا کھانا بھی بہت جلد جو ہے وہ حضم ہو جائے گا نہ تو آپ کو کھٹی ڈکاریں آئیں گی نہ ہی میدے میں تضابیت بنیں گی اور نہ ہی میدے میں آپ کے جو ہے وہ جلن ہوگی کھانا بھی آسانی کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ حضم ہوگا تو یہاں پر آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو ناظرین ہیں ہمارے چینل پر اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہمارا نیا ویڈیو آئے وہ نوٹیفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکیں تو پیارے دوستو اب چلتے ہیں اس نسکے کی جانب تو یہ نسکہ آپ لوگ نوٹ فرمالیں اور اس کو گھر میں تیار کر لیں تو نسکہ آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں تو ان کا اپنے بریگ پیس کر جو ہے وہ سفوف بنا کے رکھ لینا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ آدھا چمچ سفوف کا آپ کو لوگ استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو میدے میں جلن نہیں ہوگی کیونکہ یہ نسکہ جو ہے وہ تضابیت کو ختم کرتا ہے تضابیت کا نام و نشان یہ نسکہ نہیں رہنے دے گا اور قبض بھی آپ کو نہیں ہوگی کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو میدے کی پرابلم نہیں ہوگی تو ہمارے اگلے ویڈیو تک آپ لوگ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ